بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے اور اللہ تعالیٰ سب فضل و کرم آپ پہ ہوگا پیارے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا جو دوسرا پیپر ہوتا ہے انگلیش کا وہ ہے پریسی رائٹنگ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پریسی رائٹنگ اسے سمڑی بھی بولتے ہیں جسٹ بھی بولتے ہیں یا ایک جو پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اس کی آپ نے وان تھرڈ جو ہے اپنے الفاظ میں اس کی اپنی انگلیش میں اور اپنے ایکسپریشن میں ایک آئیڈیا کو دیئے گیا ایک پیراگراف میں سے آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے مطلب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ پیکیس نمبر کا ناظرین پویسٹن ہوتا ہے پانچ نمبر اس کے ٹائٹل کے ہوتا ہے بیس نمبر اس کے ہوتے ہیں پریسی کے تو اس کے کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں پیارے دوستو وہ میں آپ سے شوٹلی شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے رویسٹ کرتا ہوں جن دوستوں نے جو نئے میرے چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بہت سی ایسی جو ویڈیو پورے کے پورے css کمپلسری اور آپشنل سبجک کی جو ٹکنیکس ہیں جو آپشنل ہیں کافی سارے ہیں ان کی جو ٹکنیکس ہوں وہاں آپ سے شیئر کروں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ویڈیو ملے جب سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کہ آپ کی الوکیشن ہو سکے اور اچھے گریڈل ہے سکے تو سٹریٹ فوروڈ چلتے ہیں اصول نمبر پہ پہلا پرنسپل ہے وہاں آپ نے پیپر کا اینڈ والا پورشن ہے جسے رف فرک بولتے ہیں جس سائٹ پہ آپ نے لکھنا ہے بلکل اس سے اپوزٹ آپ نے ایک جو پریسی کا پیرا گراف ہے آپ نے اسے پہلے دو دفعہ پڑھنا ہے ٹو ریڈنگ دینے ٹو ریڈنگ دینے کے بعد امپورٹن جو آئیڈیا اسے انڈرلائن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ثرڈ ریڈنگ دینے ثرڈ ریڈنگ دینے کے بعد آپ نے جو اپنے رف فرک پہ ایک اسی پیرے کی ایک پریسی لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اریجنل پیرا اور دوسرے جو آپ نے خود پریسی لکھیا ہے اس کے ورڈ دینے ہیں پھر آپ نے جو امپورٹن ورڈ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے جو رف فرک پہ پریسی کی ہے اس میں سے اس کے متبادل یا سبسٹیوٹ جو بہت اچھی وقعبہ وہ آپ نے دیکھنی دینے ہیں مطلب ہے اگر آپ کو ورڈ نون یوز آجا تو آپ اپنی پریسی میں ریڈنڈنڈ کا ورڈ لکھیں ٹھیک ہے اسی طرح جو اچھی وقعبہ تو وہ لکھنے کے عذر ڈالی ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے جو اوریجنل پیراگراف سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اپنی پریسی میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیا کی ترتیب ہے یا کوئی ورڈ اچھے جو رہ گئے ہیں وہ انہیں پٹ کیجئے انسرٹ کیجئے اور اپنی جو پریسی آپ نے رف فرک پہ لکھے اسے ایک دفعہ پھر پڑھ گئے جب ہم ناظرین پڑھ لیں گے تو آپ نے اپنی پریسی پڑھنے کے بعد جب آپ اس نتیجے پہ پہنچے گے کہ اب میری پریسی بہت بہتر ہے تو آپ نے اسی پریسی کو جو آپ نے رف فرک پہ لکھیا اسے as it is reproduced کر دینا ہے اوریجنل شیپ پہ جو آپ کو جہاں سے وہ examiner کہتا ہے please start writing from here ٹھیک ہے تو اس طرح ناظرین جو جب آپ ٹکنیک سے پریسی کا question attempt کریں گے پریسی کا question ہوگا وہ آپ کو بہت اچھے grade دے گا بہت اچھے number دے گا امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو بہت پسند آیا ہوگا اسے like کیجئے subscribe کیجئے پاکستان زندہ باد نئے نسل پائندہ باد شکریہ